آج میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں پویتر بیبل میں سے کہ کتے کسی کہا گیا ہے کیونکہ بیبل میں یہ بہت کٹھن ہے جان پانا جو متی سات ادھہائی اس کے شے وچن میں لکھی ہے پویتر وستو کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے مت ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں تلے رون دیں اور پلٹ کر تم کو فار ڈالیں پویتر وستو کتوں کو ننگ دیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بات الگ ہے کہ ہم جو پربو بوجھ ہوتا ہے پربو بوجھ پجابی میں شہرابانی کہتے ہیں جو پربو بوجھ ہوتا ہے وہ کتوں نہیں ڈالتے ہیں جہاں جس وستو پر پربیش شمسی کا لہو مسا کر کے پربو بوجھ تیار کرتے ہیں داکھ راس ہوا جب ریڈ ہوا وہ کتوں کو نہیں دیتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات الگس جو آپ آج سکھانا جا رہا ہوں یہاں پار ایک سمبولک شبد ہے یہ پویتر وستو کتوں کو نہ دے کچھ آئیت آج ہم لوگ جب پڑھیں گے تو آپ کو پورا پتا چلے گا کہ یہ اصل میں ہے کیا جب آپ ایک وچن پڑھئے گا پرکاست واقعے بائیس ادھی ہائے اور پندرہ وچن پرکاست واقعے بائیس ادھی ہائے اور پندرہ وچن پرکتے اور ٹونے اور ویبیچاری اور ہتیارے اور مورتی پوجک اور ہر ایک چھوٹ کا چانے والا اور گڑنے والا باہر رہے گا جانے کہ سورگ میں وہ نہیں جا سکے گا یہاں لکھا ہے کتے سورگ میں نہیں جا سکے گے اب کتے سورگ میں نہیں جا سکے گے تو کیا بکری جائے گی بھیڑ جائے گی نہیں جائے گی کیونکہ بائیبل کے انسار پشووں کے اندر آتما نہیں ہوتا پران ہوتے ہیں آتما نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کتے نہیں جائیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ پوری آیتیں سنتے رہے گا تو آپ کو پورا پتا چلے گا اپنی طرف سے میں کم کہنے کی کوشش کروں گا بیبل میں سے اپنے جہاں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں لکھا ہے پربو نے کہا کوئی تر وستو کتوں کو مت ڈالو اور یہاں لکھا ہے کتے سورگ میں نہیں جائیں گے ایک جاگہ پہ پربیشم سے کہتے ہیں کہ دینے ہاتھ میں کون ہوں گے بھیڑے بائیں ہاتھ میں بکریہ دینے ہاتھ والوں کو پرمیشو کہے گا جو بھیڑے ہیں کہ آؤ تمہارے لئے رجہ تیار ہے اور دائیں والے کی جو بکریہں ہوں گے انہیں کہے گا کہ چلو نرک میں جاؤ کیا بکریہں ہوں گی وہاں پر یا بھیڑے ہوں گی جس سمبولک شبد ہیں وہ کہا گیا ہے جو پرمیشو کے ارادنا کرتے ہیں تربیشم سے کا نام لیے ہو باتشوہ لیے ہوئے ہیں انہیں کہا گیا ہے بھیڑے بھیڑ کے جو گون ہوتے ہیں سمجھ نہیں میں اس پہ جاؤں اور بکریوں کو کہا گیا وہ الگ کی جائیں گی اور وہ اس میں ڈالی جائیں گی نرک میں تو یہاں پر لگا ہے کتی پرمیشو کے رات جائے کے ادھکاری نہیں ہوں گے اور آپ تھوڑا سا پڑیئے گا بجن سیتہ انسٹھ ادھہائی اس کا شے وچن بجن سیتہ انسٹھ 59 پچاس اور نو انسٹھ ادھہائی اور شے وچن وہ لوگ سانج کو لوٹ کر کتے کے سمان گراتے ہیں اور نگر کے چانوں اور گھومتے ہیں دیکھوئے ڈکارتے ہیں ان کے موں کے بیتر تلوارے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے تو یہاں پر ان لوگوں کو جو گھات میں لگے ہوئے تھے جو مارنا چاہ رہے تھے جو اس کو چار اور گھیرے ہوئے تھے انہیں کہا گیا ہے کتے کے سمان وہ لوگ تھوڑا سا اور آپ کچھ ہوتے آئیتے پڑھئیے گا پھر آپ کلیر ہوتا جائے گا اٹھامن دھیائی اس کا شے وچن میں بھی یہ لکھا ہے پرمیشور ان کے موں میں سے دانتوں کو توڑ دے ہے جوہ ان جوان سیہوں کی داروں کو اکھا ڈال یہاں سمبولک شب دیا ہے شیر کہ شیروں کی طرح وہ دہارتے ہیں اسے فارنا چاہتے ہیں اس کی ہانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پراتھنا کر رہا ہے پرمیشور کا جن داؤد کے پتا سرگیا پتا ان سے مجھے بچا ستاون دھیائی اور اس کا چار وچن میرا پران سیہوں کے بیچ میں ہے مجھے جلتے ہوں کے بیچ میں لیٹنا پڑتا ہے ارتانت ایسے منشیوں کے بیچ میں جن کے دانت برشی اور پیر ہیں اور جن کے جیب تیج تلوار ہے تو یہاں پر بھی سیہوں کے بیچ میں کہتا ہے مجھے لیٹنا پڑتا ہے سمبولک یہ شبد آیا ہوا ہے جن کے ایک کہاوت کی طرح ہے نپی وچن کی طرح ہے یہ ہے یہاں لکھا گیا ہے اور بائیس ادھہائی بجن سہتہ بائیس ادھہائی اس کا بارہ وچن کو آپ پڑھئیے گا بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے کیا لکھا ہے دعوز کہتا ہے بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے اب جو گلی میں سانڈ گھومتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں لوگوں کی بات ہو رہی ہے بشان کے بلونت سانڈ میرے چاروں اور مجھے گیرے ہوئے ہیں وہ پھارنے اور گرجنے والے سنگ کے سمان مجھ پر اپنا موہ فسار ہوئے ہیں سانڈوں کے سمان یہ کہا گیا ہے سیدھے لکھا ہے بہت کے سانڈوں نے مجھے گیر لیا اب دعوز کہنا ہے مجھے سانڈوں نے گیر لیا ہے کبکہ مجھے کتوں نے گیر لیا ہے حالانکہ وہ اپنے دشمنوں کی بات کر رہا تھا وہاں پر اسی کا سولہ مجھے پڑیئے گا بیس کا سولہ کیونکہ کتوں نے مجھے گیر لیا ہے بیس ہے بارہ مجھے میں کہتا ہے سانڈوں نے مجھے گیر لیا ہے گیرہ کس نے تھا دوست پاپی لوگوں نے دشمنوں نے اور بیس کا سولہ میں لکھا ہے کیونکہ کتوں نے مجھے گیر لیا ہے کوک کرمیوں کی منڈلی میرے چاروں اور مجھے گھیرے ہوئے ہیں ہالیلویہ مطلب کیا ہوگا جہاں پر کوک کرمیوں کی منڈلی کوک کرمیوں کی منڈلی اسے کیا کہا گیا ہے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ کتوں نے مجھے گیر لیا ہے کوک کرمیوں کی منڈلی میرے چاروں اور مجھے گیرے ہوئے ہیں جانے کہ کوک کرمی لوگ انہیں یہاں پر وہ کتے کہہ ککا رہا ہے کہتا ہے کتوں نے مجھے گیر لیا ہے سانڈو نے مجھے گیر لیا ہے پھر اسی کا بیس وچن پڑیے گا بائیس کا بیس میرے پران کو تلوار سے بچا میرے پران کو کتے کے پنجے سے بچا لے اکیس وچن مجھے سنگ کے موز سے بچا اور جنگلی سانڈوں کے سنگوں میں سے تُو نے مجھے بچا لیا ہے حلیلویہ بجن سہتہ بائیس دہائے بیس اور اکیس وچن کتنا شاہ لکھا ہے میرے پران کو تلوار سے بچا میرے پران کو کتے کے پنجے سے بچا لے اب دعوت کہا رہا ہے کتے کے پنجے سے کتے نے پکڑ رکھا تھا نہیں دوست کوکرمی لوگوں نے اسے گیر رکھا تھا اس سے گھاد کرنا چاہتے تھے مار دینا چاہتے تھے پھر لیتا ہے مجھے سین سے بچا مو سے بچا اور جنگلی سانڈوں سے سنگوں سے مجھے بچا لیا جنگلی سانڈوں نے مجھے گیر رکھا ہے اصل میں یہ دشمنوں اور کوکرمی لوگوں کی باد یہاں پر وہ کر رہا تھا حلیلویہ اب جکریہ دس دہائی اور اس کا تین وچن پڑیئے گا جکریہ دس دہائی اور تین وچن میرا کروہ چروہوں پر بڑکا ہے اور میں ان بکروں کو دنڈ دوں گا کیونکہ سینہوں کا یہ ہوا اپنے جھنڈر تھان یہودہ کے گھرانے کا حال دیکھن کو آئے گا اور لڑائی میں ان کو اپنا ہس پوشت گھوڑا سا بنائے گا کن کو دنڈ دوں گا پرمیشو کہتے ہیں بکروں کو ان بکروں کو دنڈ دوں گا ان لوگوں کی بات کر رہا تھا جو بکروں جیسے چال چلتے تھے جو پرمیشو کے کلیسیا کو بڑھ گا رہے تھے پرمیشو کے لوگوں کے ورود میں تھے جو بھیڑ بکریوں کو کھانا نہیں کھانے دیتے تھے جانے کہ مسید لوگوں کو راتنا میں نہیں سیت کرنے دے رہے تھے گھڑ بڑھ کرتے تھے میں ان بکروں کو دنڈ دوں گا تو یہاں پر بکروں کو دنڈ دیں بکروں کو آلہ نہیں ہے اس لیے پویتر وستو کتوں کو نہ دو جو پربو بوجوتا ہے جو ببتسمہ پائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں صرف وہی لوگ لیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ دوست اور کوکرمی لوگ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں کوکرمی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کوکرمی ہیں جو دوست ہے اور کوکرمی لوگ ہیں ان کے بارے یہ بات کر رہا ہوں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے جب آپ لکا تیرہ دہائی اس کا اکتیس اور باتیس وچن دیکھئے گا لکا تیرہ دہائی اکتیس اور باتیس وچن وہاں لکھا ہے پربیشم سی کہتے ہیں وہاں پر ایک بات اسی گھڑی کچھ پریسیوں نے آ کر اس سے کہا یہاں سے نکل کر چلا جا کیونکہ حیرودیس تجھے مار ڈالنا جاتا ہے پربیشم سی نے اس سے کہا جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل دست آدموں کو نکالتا اور بیماروں کو چنگا کرتا ہوں اور تیسری دن اپنا کارہ پورا کروں گا کیا کہہ رہا ہے پربیشم سی جا کر لومڑی سے کہہ دو اصل میں کس سے کہہ رہا تھا راجہ سے حیرودیس میں تین دن کام کروں گا تیسری دن اپنا کام پورا کروں گا اس کے بعد جاؤں گا کہیں بھی جانا جو نہ جو حالیلویہ تو جو ککرمی ہیں انہیں یہ بات یہ ایسا کہا گیا ہے جو ککرمی ہیں حالیلویہ ایک وچن اور پڑھنا حلیپیوں تین دہائے دو وچن حلیپیوں تین دہائے دو وچن کتوں سے چوکس رہو کیا لکھا ہے پلوس لکھتا ہے کتوں سے چوکس رہو یہ وہ گلی والے کتے نہیں ان سے چوکس رہتے ہیں کس سے کہہ رہا ہے تھوڑا ساکر پاڑ دیجئے یہ کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہے کتے یہ وہ بلکہ جو ککرم کرتے ہیں کتوں سے چوکس رہو انہوں برے کام کرنے والوں سے چوکس رہو حالیلویہ کیا لکھا ہے انہوں برے کام کرنے والوں سے چوکس رہو پہلے لکھتا ہے پلوس کہتا ہے کتوں سے چوکس رہو اور نیچے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہے انہیں برے کام کرنے والوں سے چوکس رہو حالیلویہ تو جو کتے شبد آیا ہے وہ جو ایسے کام کرتے ہیں گنہوں نے کام ان کے بارے میں یہ شبد استعمال ہوا ہے اور ایک وچن اور پڑھیں گے پھر ہم لوگ سمات کریں گے ویوستہ ویورن 23 ادھیائی اور 18 وچن ویوستہ ویورن 23 ادھیائی اور 18 وچن تو ویشیہ پان کی کمائی یا کتے کی کمائی کسی منت کو پوری کرنے کے لیے اپنے پرمیشن جوا کے گھر میں نہ لانا کیونکہ تیرے پرمیشن جوا کے سمیب یہ دونوں کی دونوں کمائی گھرنت کرم ہے جہاں لکھا ہے کتے کی کمائی چچویں نہ دینا سو وہاں پر لکھا ہے کہ پویتر بستو کتوں کا مرد ڈالو سوروں کے آگے موتی مرد ڈالو سو یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہے آپ کو پتا چلا ہے پورا کتنی جگہ پر لکھئی ہیں یہ باتیں سیدھا سیدھا دو کہتا مجھے تو کتوں نے گیر لیا مجھے تو سانڈوں نے گیر لیا پرمیشن کہتے ہیں میں بکروں کو دھنڈ دوں گا پرمیشن کہتے ہیں جاں لومبڑی سے بولتے ہیں میں تین دن تک یہ ہوں تین دن میں کام پورا کروں گا اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ مجھے تو سنڈ د scere پرمیشن سے پت رس سے پترسح تو مجھے پریم کرتا ہے اس نے کہا ہاں کہتے ہیں میرے میمینوں کو چرا مجھ سے پریم کرتا ہاں اس نے کہا ٹھیک ہے میری بیڑوں کو چرا پرمیشن سے ہزاروں بیڑے تھوڑ دی کہ وہ بھیڑ بکریہそれで ک absolute میں لے کر جانا چرانا تھا اس نے کہا مجھ سے پریم کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے میری بیڑوں کے لcı رکھالی کر ہم لوگ بہر بات ہو رہی ہے تو بیبل میں بہت سے سمبولک ہے نیتی وچن کی طرح ہے باتیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لئے ہوتی ہیں تو کچھ کچھ ہم لوگ پربو آشش دینے برکہ دیتے ہیں برکہ دیتے ہیں برکہ دیتے ہیں اچھا ہے لیکن ثورت ثورت بیچ بیچ میں کچھ کو اس وچن دوسری وچن بھی ہم سیکھتے رہیں پربو آپ کو آشش دے پربویشم سے آپ کے ساتھ رہیں آمین موسیقی